حضرت قطبہ بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر میں پہلی رکعت میں ونخلہ باسی قات پڑھتے سنا یہ صورت کاف کی آیت ہے حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زہر اور عصر میں وَالسَّمَائِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالسَّمَائِ وَالطَّارِقِ اور ان جیسی صورتیں پڑھا کرتے تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہیں ان کی والدہ ام فضل بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف اس حال میں نکلے کہ آپ بیماری میں اپنے سر پر پٹی باندے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مغرب پڑھائی تو سورہ مرسلات پڑھی پھر اس کے بعد آپ نے یہ صورت نہیں پڑھی یہاں تک کہ آپ اللہ سے جا ملے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء میں وشمسی ودہا ہا اور اس جیسی صورتیں پڑھتے تھے حضرت برابن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء میں سورہ وطین وزیتون پڑھی موسیقا موسیقا موسیقا